السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوتھ کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے جو ہمارا لاسٹر سیشن تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا الوٹرپس آف کوربن الوٹرپس آف کوربن اس کی جو فیزیکل سٹیٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے بٹ ان کی جو کمیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ سیم ہوتی ہیں کل ہم نے اس کا ایک ایک ایگزامپل دیکھا تھا ڈائیمنڈ کا ہم نے ڈائیمنڈ کا سٹرکچر بھی دیکھا تھا ہم نے اس کے بعد ڈائیمنڈ کا جو یوز ہے ہم ڈائیمنڈ کو کہاں کہاں یوز کرتے ہیں جیسے ہم اس کو کٹنگ آف ماربل میں یوز کرتے ہیں ہم اس کو گلاس کٹ کرنے میں یوز کرتے ہیں ہم اس کے سرزیکل ٹول بنانے میں یوز کرتے ہیں ہم اس کو جولیری کے لیے بھی استعمال کر رہے تھے اور جو یہ ڈائیمنڈ تھا ہم نے دیکھا تھا یہ ایک بیٹ کڈکٹر آف الیکسٹری ہے کیونکہ اس کے پاس فری الیکٹرانز نہیں ہوتے ہیں اگر ہم جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس گریفائٹ آج ہم پڑھیں گے یہ جو گریفائٹ ہے اس کا سٹریکچر کیا ہے اس کی یوز ایج کیا ہے ہم اس کو کہاں کہاں یوز کرتے ہیں پہلے ہم اس کا سٹریکچر دیکھیں گے ایج کیا ہے ہمام ایٹم تھی ایسے ایسے ایڈوں جاتے اس کے بانٹ کل ہم نے اگر آپ کو یاد ہو گا اگر آپ نے دیکھا ہم نے دیکھا یا میں دیکھا ہے کہ دائی بانٹ میں 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 muscles ancestorに 93 shortest لکتہ ہوا بات اگر ہم اس گریفائٹ میں دیکھیں گے ہم یہ والا کار میں ہم سٹریکچر یہ فرحی اللہ garant جانه کے اس کے بانٹ میں ، دوسرا کار میں سٹریکھا ہے تیسرا کاربن یہاں سے لنکڑ ہے تو ہم نے کیا دیکھا یہاں پہ اس گریفائٹ میں ایک کاربن تین ادر کاربن سے یا تین اور کاربن سے سنگل بانڈ سے لنکڑ ہے یہاں تک ٹھیک یہاں تک ٹھیک اور جہاں جو اس کے پاس ایک اور الیکٹرون برجتا ہے کیونکہ اس کاربن کی جو ویلنسی ہے وہ ہمارے پاس فور ہے یہ اپنے فور الیکٹرونز یا اپنے فور ویلنس برابر کرنا چاہیے پر اس نے یہاں پہ تین تو برابر کی وہاں پہ بچا ایک الیکٹرون وہ ایک الیکٹرون ڈبل بانڈ یعنی پائی بانڈ بنانے میں یوز ہوتا ہے کہاں پائی بانڈ بنانے میں یوز ہوتا ہے جو اس کے پاس فورت الیکٹرون رہتا ہے وہ پائی بانڈ بنا لیتا ہے یہاں تک جو اس کی فورت ہے گریفائٹ is a sheet like structure آپ یہاں پہ دیکھو یہ structure یہاں پہ ایک sheet ہے یہاں پہ دوسرا sheet ہے یہ جو گریفائٹ ہے یہ اس کا جو structure ہوتا ہے وہ ایک sheet پہ دوسرا sheet تیسرا sheet یہ sheet like structure ہوتا ہے کیا ہوتا ہے sheet like structure جہاں پہ میں نے دو اس کی لیئرز بنائے ہیں دو لیئرز بنائے ہیں یہ مانو یہ ایک sheet ہے یہ دوسرا sheet ہے یہ اسی پہ یہ ایک sheet ہے یہ دوسرا sheet ہے اور یہ دونوں شیٹ ایک دوسرے سے ونڈر وال فورس سے اٹرائٹ ہوتے ہیں کس فورس ہے؟ ونڈر وال فورس ہے لیرد سٹریکچر میک ڈا گریپ فائٹ صوفٹ It is a reason it is used for the libruck end تو ہم نے کیا دیکھا کہ یہ جب اس کے لیرد سٹریکچر ہے ایک لیرد پہ دوسرا لیرد دوسرا تیسرا لیرد پھر اس کے اوپر ایک اور لیرد پھر اس کے اوپر اور لیرد یہ لیئر سٹریکچر ہونے کے ناتے یہ جب اس کے یہ لیئر سٹریکچر بنے اس سے کیا ہو گیا اس سے یہ جو گریفائٹ ہے یہ سافٹ ہو گیا ہے یہ سافٹ ہو گیا ہے یہ بہت زیادہ نرم ہو گیا ہے تو ہم اس کو ایز ای لیبریکنٹ استعمال کرتے ہیں جیسے ہم گریس یوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم گریس یوز کرتے ہیں کہ اگر ہماری مشین کبھی آہستہ چلتی ہے یا آواز نکالتی ہے ہم وہاں پہ گریس یوز کرتے ہیں اسی طرح ایز ای گریس ہم وہاں پہ اس گریفائٹ کو بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے اس سے مشین کا جو لائف ہے مشین کا جو لائف ہے وہ انگریز ہو جاتا ہے کاربن کاربن بان لینگت اس وان فور وان پوائنٹ فائو پیکو میٹر جہاں پہ اگر ہم کاربن ٹو کاربن اگر یہاں پہ ایک کاربن ہے یہاں پہ ایک کاربن ہے ایک کاربن سے دوسرا کاربن کتنا دور ہے ہم بولیں گے ایک کاربن اور دوسرے کاربن کے درمیان ایک بانڈ ہوگا اگر ہم یہ ماننگی یہ ایک کاربن ہے یہ ہمارے پاس دوسرا کاربن ہے یہ جو مارکر ہے اس کو مانو یہ بانڈ ہے ہمیں اب کتنا بانڈ لینگت ہے اب یہ مارکر کتنا لمبا ہے اس گریفائٹ میں کتنا ہے 1.5 پیکو میٹر 1 پیکو میٹر کس کے برابر ہوتا ہے 1 پیکو میٹر برابر ہوتا ہے 10 ریز پاور مائنس 12 میٹر کے 10 ریز پاور مائنس 12 میٹر کے یہ رہا اس کی جو بونڈ لینگت ہے وہ ہے 141.5 distance between the two layers is 340 پیکو میٹر اب یہ ایک لیر ہے یہ دوسرا لیر ہے اب ایک لیر دوسرے لیر سے کتنا دور ہے اب ایک لیر یہ لیر اس لیر سے اگر ہم مانئے یہ ہمارے پاس لیر 1 ہے اس کو مانئے کہ L1 یہ ہمارے پاس لیر 2 ہے اب لیر 1 سے لیر 2 کتنا دور ہے کتنا دور ہے 340 پیکو میٹر ہمیں معلوم ہے ایک پیکو میٹر کس کے برابر ہوتا ہے 1 انٹو 10 ریز پاور مائنس 12 میٹر مائنس جو یاد میٹر اب آپ خود ہی سوچو کہ کتنا نزدیک ہوتا ہے ایک لیئر دوسرے لیئر سے کتنا نزدیک ہوتا ہے کتنا پاس پاس ہوتا ہے اب ہمارے پاس usage of a graphite ابھی تک ہم نے پڑا یہ جو structure ہے اس کا structure کا ایسا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس hexagonal structure ہوتا ہے یہ hexagons بناتے ہیں hexagons مطلب اس کے six sides ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے one two three four five اور six sides اور یہ ایک hexagon دوسرا hexagon تیسرا hexagon یہ hexagon hexagon ملتے گے یہ ایک sheet بنا لیتے ہیں اسی طرح دوسرے لیئر میں بھی hexagon 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 ملیں گے یہ یہ بھی ایک sheet بنائی گے اور یہ جو آپ کو یہاں پہ یہ جو دکھ رہا ہے یہ جو dot دکھ رہا ہے اس کا مطلب یہاں پہ کاربن ہے اسی طرح سب جہاں جہاں آپ کو dot دکھے گا وہاں پہ آپ سمجھ لینا وہاں پہ کون سا ایٹم پریزنٹ ہے وہاں پہ ہے کاربن ایٹم پریزنٹ کون سا ایٹم پریزنٹ ہے کاربن ایٹم پریزنٹ ہے کاربن ایٹم پریزنٹ ٹھیک اب ہم بنیں گے یہ جو graphite ہے اب ہمارے پاس ہم اس کو کہاں use کرتے ہیں ہم اس graphite کو کہاں use کرتے ہیں uses of the graphite as reducing agent in the extraction of the metals ہم graphite کو as a reducing agent کرتے ہیں ہم نے پہلے چپٹر میں پڑھا ہے اوکسی ڈائزنگ ایجنٹ اور ریڈیو سنگ ایجنٹ اب میں آپ کو یہ الگ سے نہیں پڑھاؤں گا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے آپ لیکچر نمبر ون پہ جائے وہاں پہ آپ کو وہاں پہ آپ کو ملے گا ریڈیو سنگ ایجنٹ اور اوکسی ڈائزنگ ایجنٹ کے بارے میں یہ ہمیں جب ہمیں ایکسٹریکشن آپ میگل کرنا ہے اس کو ہم ایج ایجنٹ یوز کرتے ہیں دوسرا یوز کیا ہے اس کا ہمارے پاس ان میکنگ دا الیکٹروڈ سراب الیکٹرو لائٹک سیل جو ہمارے پاس الیکٹرو لائٹک سیل ہے ان کے پاس جو الیکٹروڈ ہوتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کیا ہے اس کو یوز کرتے ہیں وہاں پہ ہم گریفائر کو بھی یوز کرتے ہیں الیکٹروڈ بنانے کے لئے الیکٹروڈ بنانے کے لئے جو اس کی ثورٹ یوز ہے ہمارے پاس ہم اس کو اس لیوبریکینٹ اسنمال کرتے ہیں کیسے کن میں؟ ماشین میں ٹھیک اگر ہم اس گریفائر کو ویکس سے ملائیں گے تو اسے کیا بنتا ہے؟ isel海پینسل جو ہمارا پینسل ہوتا ہے اس کا جو ٹپ ہوتا ہے جسے ہم لکھتے ہیں وہ کس کی بنی ہوتی ہے وہ توکورہ ہوتا ہے یا ہم اس کا کو بنا ہوتا ہے وہ پھر گر فائیڈ کا کا کیونکہ ہم گری فائیڈ اور ویسے کو اس کو پیارےٹوں کا ملا لیتے ہیں وہاں پہ ہمیں وہ مسلی مل جاتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی نیوٹران ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ باغ رہا ہے کسی نیوکلئر اوریاچر میں اس کو سٹاپ کرنے کے لیے اس کی سپیڈ کام کرنے کے لیے ہم اس گریفائیڈ کو بھی یوز کرتے ہیں یہ تھا ہمارے پاس گریفائیڈ کے بارے میں اب ہم پڑھنے والے ہیں اب ہم پڑھنے والے ہیں جو ہمارا اس کا تھرڈ ایلو ٹرپ آف کوربن ہے فلورینز یعنی ایف سکسٹی کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے فلورینز کے بارے میں یہ جو اگر ہم فلورینز کی بات کریں یہ جب ہم گریفائیڈ کو میلڈ کرتے ہیں وہاں سے ہمیں ایک کیج لائک سٹریکچر بنتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں فلورینز چلو ہم اس کا سٹریکچر پہلے دیکھتے ہیں یہ اس کا میں نے ایک روفی سٹریکچر بنایا ہے یہ کوئی پرفیکٹ سٹریکچر نہیں ہے اس میں کچھ گلتی ہو سکتی ہے بچ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی گلتی نہ ہو بچ اگر کوئی ہو بھی ہوگی بچ اس کا جو شیپ ہے اس کا جو شیپ ہے وہ آل موسٹ سیم ہوتا ہے جس طرح میں نے اس کا یہاں پہ سٹریکچر بنایا ہے اس میں دو طرح کی رنگز ہوتے ہیں اس میں فائو میمبر رنگز بھی ہوتے ہیں اس میں سکس میمبر رنگز بھی ہوتے ہیں تو پہلے ہم اس کا سٹریکچر دیکھیں یہ ہے جب ہم گریفائیڈ کو ہیٹ کرتے ہیں وہاں پہ جو سٹریکچر بنے گا وہ اس طرح کا کیج لائک سٹریکچر ہوگا جس کو ہم بولتے ہیں فلورینز فلورینز جس کو ہم بولتے ہیں فلورینز فلورینز ایک مشقت گر grey ہمارے پاس سگسٹی ہی ہے یہ جو فلورنز ہے یہ کھالی ایک ہی سٹریکچر ہے کاربن ایٹم کا یا کاربن ایلوٹرپ کا جو پیورد ہے جو پیور فرم ہے کیونکہ اس کا جو سٹریکچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سموت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سموت ہوتا ہے فلورنز is a cage like structure اس کا جو یہ سٹریکچر ہوتا ہے یہ ایک cage like structure ہو گتا ہے and net like structure ہوتا ہے اب دیکھو یہ net like structure ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ net like structure یہاں پہ ہمیں یہ لگ رہا ہے یہ ایک net like structure ہے cage like structure ہے ہمارے پاس اس فلورنز کا کیونکہ اس میں fire member rings کو four member rings کے ساتھ جوڑنا ہے جب ہم rings کو جوڑتے گئے جوڑتے گئے جوڑتے گئے جو وہاں پہ ہمیں یہ structure ملا یہ ایک cage like structure ہے یہ ایک cage like structure ہے ہے ٹھیک اگر ہم اگر ہم اس کو دیکھیں گے اس میں یہ اس کا جو shape ہے یہ ایک ball like structure ہے یا ہم بولیں گے اپڑ ball like structure ہے ہمارے پاس یہ اس میں fire member rings بھی ہوتے ہیں six member rings بھی ہوتے ہیں اور about about twenty five member rings ہوتے ہیں اس میں اور twenty six member rings ہوتے ہیں it contains both single bond and double bond اس میں دونوں طرح کی bonds ہوتے ہیں sigma bond میں نے آپ کو پہلی بولا ہے جب بھی پہلی بانڈ بنے گا وہ ہوگا ہمارے پاس sigma bond اس کے بعد جتنے بھی بانڈ بنیں گے جتنے بھی بانڈ بنیں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے پائی بانڈ کیا ہوں گے پائی بانڈ اس میں دونوں طرح کی bonds ہوتے ہیں اس میں ہم بولیں گے اس میں double bond ہوتا ہے اس میں double bond ہوتا ہے اس میں double bond ہوتا ہے اس کے وجہ سے single bond بھی ہوتا ہے double bond بھی ہوتا ہے جو single bond کا جو bond length ہے وہ ہے ہمارے پاس 143.5 پیکو میٹر کتنا 143.5 پیکو میٹر اور جو اس کا دابل بانڈ کی جو لنگت ہے وہ ہے ہمارے پاس 138.3 138.3 پیکو میٹر ہمیں معلوم ہے پیکو میٹر کس کے برابر ہوتا ہے 10 raised power minus 2L یہ بھی یہاں پہ 10 raised power minus 2L یہاں پہ میں نے جتنے بھی یہاں پہ یہ dots ہیں اس کا مطلب وہاں پہ carbon atoms ہیں یہاں پہ بھی carbon ہیں یہاں پہ بھی carbon اور carbon یہ ہر جگہ carbon carbon ہی ہے اور جب یہ carbon بنا بنتا ہے جب یہ cage like structure بنتا ہے carbon اور carbon کے بیچ میں بانڈ بنتا ہے carbon اور carbon کے بیچ میں بانڈ بنتا ہے carbon اور carbon کے بیچ میں بانڈ بنتا ہے ہم نے یہ سب پڑا ہے اور جب کابن اپنے اپنے ہی اٹن سے باعڈ سے بنا لیتا ہے اس کو ہم نے بولا تھا کیٹی نیشن کیا بولا تھا کیٹی نیشن چلو ہم اس کے یوز بڑھتے ہیں ہم اس فلورین کو ہم اس فلورین کو یا بک مینسٹر فلورین کو یا سی سکتروں کہاں کہاں یوز کرتے ہیں کہاں کہاں ہم اپنے ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں In a pure state, in a pure state it acts as an insulator but can be converted into semiconductors or superconductors یہ جو فلورینس ہے اگر یہ پیور فورم میں ہوگا اگر یہ ہمارے پاس پیور فورم میں ہوگا اس time یہ ایکٹ کرے گا as an insulator مطلب اس میں ایلیکٹرسٹیٹی پاس نہیں ہوگی اس میں ایلیکٹرسٹی پاس یعنی 100% اس time اس میں ایلیکٹرسٹیٹی پاس نہیں ہوگی اور جب اس کو ہم کنور کر سکتے ہیں سمی کنڈکٹرس میں یا سپر کنڈکٹرس میں یا سپر کنڈکٹرس میں اگر ہمارا کوئی ہوگا اس کی جو فرکشن پرپیٹی ہوگی وہ ٹھوڑا سا Marvin Hader اس میں کچھ ڈیفیکٹ آیا ہوگا اگر ہم اس میں یہ فلورین رسول کریں گی Kanamu producers debating what what's guessing between over theần inЯ ہوتی ہے وہ امپرو ہو جاتی ہے وہ زیادہ بڑ جاتی ہے وہ زیادہ بڑ جاتی ہے ریڈیو ایکٹیو ک amben بی یوزرین CRY ایر اس تھیر ریکی اگر ہمارے پاس اب سی سکسٹی ریڈیو ایکٹیو ہے کیا ہے ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیو م différentes اس کا مطلب یہ ریڈیو ایکٹیو Raspberry یہ ریڈیو ایت کرتا ہے یہ ریڈیو ایت کرتا ہے الح ریز یا بیٹا ریز یہ ایمیت کرتا ہے ان ریست کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کینسر تھرپی کرنے میں کینسر کو ٹریٹ کرنے میں کینسر کو تھرپی دینے میں یا اگر کسی بندے کو ایڈس ہوگا اگر کسی آدمی کو ایڈس ہوگا ایڈس تھرپی میں بھی ہم یہی فلورینس کا جو ریڈو ایکٹیو ریز نکلتے ہیں وہاں سے جو آلفا اور بیٹا پاڈی قدرز نکلتے ہیں اس سے ہم اسaries تھرپی کو اور کینسر کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کو کسی حال تک سٹاپ کر سکتے ہیں اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں ہم وہاں پہ جو اس کی لاؤسٹ یوز ہے وہ ہے ہماری لاؤسٹ بٹ نوٹ لیسٹ وہ کیا ہے اگر ہمارے پاس کوئی فوٹو کیمیکل رییکشن ہوگی اس کو بہت ٹائم لگتا ہے رییکشن کرنے میں ہم اس کو ایک کیٹالیسٹ یوز کرتے ہیں کیٹالیسٹ سے کیا ہوتا ہے رییکشن میں کیٹالیسٹ سے جو رییکشن کو ایک سال لگے گا وہ ویدن منٹس ہو جائے گا ویدن سیکنڈس ہوتا ہے کیونکہ اس سے جو رییکشن ٹائم ہے وہ بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے اس سے فاسٹ رییکشن ہوتی ہے اس سے فاسٹ رییکشن ہوتی ہے اور یہ جو ہم کیٹالیسٹ وہاں پہ یوز کرتے ہیں جیسے ہم نے اس کو پہلے یوز کیا ہے اور لاشٹ پہ جب پروڈیکٹ ملے گا ہمیں اس ٹائم بھی یہ ہم اپنے ارجنل فارم میں ہمیں واپس ملے گا ہمیں واپس ملے گا اسی کو ہم بولتے ہیں کیا ٹیلیسٹ یا کیا ٹیلیز ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم نے آل موسٹ آل موسٹ جو آپ لوگوں کے سر بس میں ہیں ایلوٹروپس آف کوربن وہ ہم نے پڑھا ہے ہم نے گریفائٹ ہم نے ڈائیمانڈ بھی پڑھا ہے جو ہمارا وانس اوہ سشن تھا اس اوہلے ٹیلیسٹ میں ہم نے کیا کیا بڑھا ہے ہم نے گریفائٹس کے بارے میں پڑھا ہے گریفائٹس کا جو اج سنگل باون کی جو لینگث ہے وہ وان فوئر 3.5 پیکو میٹر ہے اور جوی باون کی جو لینگث ہے وہ ہے وان ثری 8.3 پیکو میٹر جو اس کا س herzlich ہر یہ حملیں complete کیا ہے یہ حملیں complete کیا ہے اس کا نام کس پر آیا تھا ایک گرانس distinguished اس کا نام تھا buck minister کیا تھا buck minister تو اسی پر ہے اس کا نام تھا buck minister فلرینز یا wahr�рист یا csecaster جس نے اس کو discovery کیا ہم مولن گے invent کیا اس کے بعد ہم نے اس کی یوزیز بھی یوزیٹ پڑے یہ ہمیں یہ ہمیں اس کو ہم کنڈکٹرز بنا سکتے ہیں سمی کنڈکٹرز سپر کنڈکٹرز بھی بنا سکتے ہیں یہ ہم انٹری فریکشن پرابٹیز میں یوز کرتے ہیں یہ ہمیں یہ ہمیں ایسر تھرپی یا کینزہ تھرپی میں بھی یوز ہوتے ہیں یہ ہم اس کو اس کیٹیلیسٹر ان ایسر فوٹو کیمیکل ری ایکشن یوز کرتے ہیں ہاں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا بس آپ لوگ مجھے سپورٹ کریے میری اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اس میں کومنٹ کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کو بولیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ اس سے مجھے ایک کانفیڈنس ملتی ہے کیونکہ مجھے ایک کانفیڈنس ملتی ہے میں زیادہ زیادہ مہند کرتا ہوں میں زیادہ زیادہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچیں ہاں آپ کو میری اس چینل بہت اچھی لگی ہوگی میرا لیکچر بھی بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میری اس چینل کو